گشرا بی بی کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ پشاور سے لہور منتقل ہو جائیں گو یہ بہت مشکل کام ہے کیونکہ اگر وہ لہور آئیں تو گرفتار ہو جائیں گی نیب ان کے پیچھے ہے آپ نے دیکھو اگا اکثر مزاہیہ فلموں میں و ڈراموں میں یہ ہوتا ہے کہ جب مزاہیہ کریکٹر کسی کو مار پروانا چاہتا ہے تو کہتا ہے اب کہ اس کو گالی نکال کے دکھا گنڈا پور بین ہی ایک ایسا کریکٹر ہے مزاہیہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا باپ بھی گورنر راج نہیں لگا سکتا گورنر راج کل لگ جاتا اس وقت خیبر پکنگہ میں اسلام آباد کا کوئی حقیقی دوست ہے تو وہ علی امین گنڈا پور ہے مشکلات بھر گئی ہیں بانی کی ان مشکلات میں ایک طرف پارٹی جو ہے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے گنڈا پور جو ہیں ان کی اہلیہ کو لیڈر ماننے کو تیاد نہیں انہوں نے صاحب کور کمیٹی کی میٹنگ میں بھی کہا تھا کہ میں امران خال کے سوا کسی کو لیڈر نہیں مانتا ہوں اور آج بھی اس پر قائم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بولتے کالم کے ساتھ میں ہوں عامر رضاہان اور گل ود گئی ہے مختیارہ ندیم عوضل چند کا یہ جملہ جو ہے یہ لفانی ہو گیا ہے اور جب بھی سیاست میں کوئی بات بڑی ہو جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ گل ود گئی ہے مختیارہ ندیم عوضل چند ویسے ایک لوٹا قسم کا کریکٹر ہے سیاست میں پیپل پارٹی میں تو وہ تباہ ہوئی پی ٹی اے میں گئی تو وہ بھی تباہ ہو گئی میں نے ایک دباہ ان سے یہ پوچھا بھی تھا میں نے کہا کیا ضرورت تھی کہتے ہیں بس وہ قسمت خراب تھی جب یہ پارٹی ڈوبنے لگی تو اس میں چلا گیا لیکن آج کل وہ ترجمان بنے بیٹھے ہیں گل ود گئی مختیارہ اور گل کیا ہے بات کیا ہے وہ یہ ہے کہ بچھرا بی بی کو اشارعہ کناہوں میں کہہ دیا گیا ہے کہ بی بی پشاور میں اب آپ کی کوئی جگہ نہیں ہے یہاں پر آپ کوئی گرفتاری ہو سکتی ہے یہاں پر ہماری کچھ مجبوریاں ہیں آپ جائیں اور زمان پار کا وہ گھر جو آپ نے اپنے نام لگوایا ہے وہاں پر جا کر اپنا چلا کٹیں اور اگلے دھرنے تک کا انتظار کریں یہاں یہ بات کہہ دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گل اور ود گئی ہے وہ یہ کہ آٹھ زمانتیں حارج ہو گئی ہیں آج ایڈمن جج دہشتگردی کے دالت کے لہور میں انہوں نے وہ جو آٹھ کیسز تھے جس میں پلیننگ کا ذکر تھا جس میں نو مہی کے واقعات کے حوالے سے یہ تھا کہ زمان پارک میں پلیننگ کیسے کی گئی پہلے سے بتایا گیا اگر میں گرفتار ہو جاؤں تو کیا کرنا ہے اس میں ایڈمن جج منزل علی نے آج چھ سفات پر مستمل فیصلہ دیا ہے یہ بات ہے پہلے سب سے پہلے وہی بات کہ بشرا بی بی کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ پشاور سے لہور منتقل ہو جائیں گو یہ بہت مشکل کام ہے کیونکہ اگر وہ لہور آئیں تو گرفتار ہو جائیں گی نیب ان کے پیچھے ہے نیب کی ایک ٹیم جو ہے اس وقت پشاور چلی گئی ہوئی ہے اور جو پشاور نیب کے ساتھ مل کر حکومت پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ ان کا ملزم جو 192 ملین پاؤنڈ کا ملزم ہے اس کو ملزمہ ہے اس کو ان کے حوالے کیا جائے بشرا بی بی نے جو کور کمیٹی کے اجلاس میں جو کچھ کیا جس کا حوال میں نے کل آپ کو بتایا تھا اس کے بعد سے جو ہے گھنڈا پور مزید نراز ہو گئے ہیں وہ ابھی تک عمران خان سے جن کو طلب کیا گیا ہے ملنے بھی نہیں گئے ہیں یعنی عمران خان نے طلب کیا ہے اور وہ ملنے نہیں گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اب انہوں نے پکار پکار شروع کر دی ہے کہ گورنر راج لگاؤ آپ نے کہا لئے ان کا خطاب سنا ہوگا جو انہوں نے خیبر پتونہ سمبلی میں کہا اور انہوں نے کہا کہ کسی کا باپ بھی جو ہے وہ گورنر راج نہیں لگا سکتا ہمت ہے تو گورنر راج لگاؤ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر مزاہیہ فلموں میں یہ ہوتا ہے کہ جب مزاہیہ کریکٹر کسی کو مار پروانا چاہتا ہے تو کہتا ہے اب کہ اس کو گالی نکال کے دکھا ایک گالی پڑتی ہے تو کہتا ہے ایک تو نکال لی اب دوسری نکال کے دکھا دوسری پڑتی ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ اب اس کو تو انہیں گالیاں تو نکال لی تو مکہ مار کے دکھا پھر دیکھ تیرے ساتھ کیا ہوتا ہے گنڈا پور بین ہی ایک ایسا کریکٹر ہے مزاہیہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا باپ بھی گورنر راج نہیں لگا سکتا گورنر راج کل لگ جاتا وجہ ایک رکاوٹ ہے وہ رکاوٹ کیا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں جب میں اس سیگمنٹ کو ختم کرنے لگوں گا تو آپ کو بتاؤں گا کہ وہ رکاوٹ کون ہے اور کیوں ہے وہ میں بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے کہ گورنر راج کی جو خبر ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت گنڈا پور چاہتے ہیں اس سے پہلے کہ انہیں ہٹا دیا جائے اس سے پہلے کہ ان کے خلاف ان کی پارٹی کے اندر سے عدم اعتماد آجے اس سے پہلے کہ بشرا بی بی عاطف خان کے ساتھ مل کر وہ کاری وار جو تیار کیے بیٹی ہیں وہ خنجر جو تیار کیے بیٹی ہیں ان کے پیٹ میں گھونپ دے اس سے پہلے پہلے اگر کچھ دیر کے لیے گورنر راج لگ جائے بی بی گرفتار ہو جائے کہ خیبر فتنخواہ کی حکومت کی مدد کے بغیر گرفتار نہیں ہو سکتی ہیں اور اگر یہی حکومت رہی تو گنڈا پور میں اتنی جرت نہیں ہوگی تو وہ بی بی کو گرفتار کرا دیں تو چاہے چند گھنٹے کے لیے دو گھنٹے کے لیے پھر کسی پشاور کی عدالت سے گورنمنٹ بحال بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے گورنر راج لگ لے اس لیے انہوں نے کل پکار پکار کے کہا اس لیے کہتا ہے تیرا باپ بھی دے گا آزادی اسی طرح انہوں نے کہا کہ کسی کی حمد نہیں ہے کہ گورنر راج لگائے گورنر راج لگائے دکھائیں اس کے پیچھے جو خبر چھپی تھی وہ یہ تھی کیونکہ اس وقت خیبر پکنگہ میں اسلام آباد کا کوئی حقیقی دوست ہے تو وہ علی امین گنڈاپور ہے جس نے دو تین دھرنے نکام بنا کر دکھائے ہیں اور ان دھرنوں کی نکامی اس وقت پی ٹی آئی کے موں پر آ پڑی ہے وہاں پھر ایک بھوٹ پڑ گئی ہے اور وہاں پر اسطیفے آ رہے ہیں مستقبل میں مزید اسطیفے بھی آئیں گے تو گنڈاپور اپنا حقیقی کردار اپنا دوستی کے کردار نبھا رہے ہیں آج چھبیس کو بھی جب چھبیس نومبر کو جب بھی ڈھی چوک میں پہنچ گئے تھے وہ بشرا بی بی کو لے کر وہاں سے فرار ہو گئے اور اس فرار کی وجہ یہی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ داغ جو ان پر رہا ہے کہ وہ اسلام آباد سے بھاگ جاتے ہیں بشرا بی بی پر بھی لگے کہ وہ اسلام آباد سے بھاگ گئی بعد میں بشرا بی بی نے اس کی کہا کہ وہ جانا چاہتے تھے اور انہوں نے سب کو بشرم بغیرت پتہ نہیں کیا کیا مغلزات جو ہیں وہ بقی اس کا ہم ذکر نہیں کرنا چاہتے دوبارہ لیکن یہ ہے کہ گنڈا پور جو ہیں اب بشرا بی بی کو یہ پیغام پہچا چکے ہیں کہ آپ جائیں اب دوبارہ دھرنے کی تیاری کریں جو دو تین ماہ کے بعد ہوگا لازمی بات ہے اب سردی ہے شدید سردی ہو جائے گی تو دھرنا ممکن نہیں ہے دو تین ماہ کے بعد جب آپ لہور سے نکلے میں پشاور سے نکلوں تو کوئی کنڈیشن ہو کیونکہ پنجاب کی جو آپ کی سارے لیڈرز ہیں وہ نہیں نکال پائے ہیں ایک بندہ بھی کسی جگہ سے بھی نہ فیصلہ باد نہ ملتان نہ لہود نہ گجران والا کہیں سے کوئی بندہ باہر نہیں آیا ڈر گئے کچھ پکڑے گئے کچھ ڈر گئے کچھ نے گرفتاری دے دی میں نے پتایا تھا آپ کو جنہیں سب سے بڑی مثال زین قریشی کی ہے انہیں نے اپنی گرفتاری خود دی وہ انہوں نے کہا مجھے گرفتار کر لیا گیا لیکن یہ سب ڈراما ہے زین قریشی باہر آ جائیں گے یہ ساری چیزیں لے کر بچھرا بی بی اب کافی پریشان ہے اور اس سے زیادہ اڈیالا والا پریشان ہے یعنی اڈیالا میں بانی طریقے انصاب پریشان ہیں کیونکہ ایک طرف ان کی زمانتیں آج کینسل ہو گئیں آٹھ کیسز میں یہ زمانتیں تھی جن میں پلیننگ کا ذکر تھا اور جو چھے صفات کا فیصلہ ہے اس میں جج نے کہا ہے کہ جو پروسیکیوشن نے الزامات آئیت کیے ہیں وہ حقیقت کے قریب لگتے ہیں کہ سادش پیلے سے تیار کی جا چکی تھی کہ بانی گرفتار ہوں گے تو کیا کیا ہوگا کہاں کس کس پوائنٹ پر حملہ کیا جائے گا یہ بزابتہ ایک پلیننگ کے تحت ہوا انہوں نے کہا جو تھا وکیلے صفائی اس کا یہ کہنا کہ بانی تو گرفتار تھے پھر پلیننگ کیسے ہوئی پلیننگ پہلے ہوئی تھی بانی گرفتار ہوئے تو مظاہریں شروع ہوئے اور اگلے دن جو ہے نو مائی کا واقعہ پیش آگیا اس کا مطلب ہے کہ سارے پوائنٹ سارے چیزیں جو ہیں وہ پروسیکیوشن کی صحیح ہیں اس لئے جو زمانتیں دی گئی تھی وہ خارج کی جاتی ہیں مشکلات بھر گئی ہیں بانی کی اور ان مشکلات میں ایک طرف پارٹی جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے گنڈاپور جو ہیں ان کی اہلیہ کو لیڈر ماننے کو تیار نہیں انہوں نے صاف کور کمیٹی کی میٹنگ میں بھی کہا تھا کہ میں مران خان کے سواتیزی کو لیڈر نہیں مانتا ہوں اور آج بھی اس پر قائم ہے آتیف خان گروپ جو ہے وہ بچھرہ بی بی کے ساتھ ضرور ہے لیکن وہ ابھی اتنا مضبورت نہیں ہے کہ گنڈاپور کے خلاف کو کاروائی کرسکے ویسے بھی کاروائی کے لیے اڈیاللہ سے منظوری چاہیے ہوگی جو ابھی نہیں ملی ہے اور اڈیاللہ سے منظوری اس وقت ملے گی جب علی امین گنڈاپور کو مطمئن کر لیا جائے لیکن آپ استیفہ دیں تو آپ کو باعزت جو ہے وہ ہم کیوں اور ہوتا دے دیں گے وزارتِ اللہ آپ چھوڑ دیں علی امین گنڈاپور جو ہے وہ وزارتِ اللہ چھوڑنے کو ہرگز تیار نہیں ہے گلود گئی یہ مختیاریا آپ سے کہا تھا واقعے گلود گئے